اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ میٹھا پانی پی رہا ہے تو یہ سہب خواب کی عمر کے لمبا ہونے سہب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے دلی سکون ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اور خوش قسمتی کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بھارش کا پانی پیا ہے تو یہ سہب خواب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے سہب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے دلی مراد کے پورا ہونے اور رنج و غم کے دور ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بھارش کا پانی سیاہ دیکھا یا اس نے پیا ہے تو یہ سہب خواب کے بیمار ہونے رنج و غم میں مبتلا ہونے اور سہب خواب کے پریشان حال ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے دریا کا پانی دیکھا ہے یا پیا ہے تو یہ کسی بڑے آدمی یا حکومت کے کسی افسر سے فیدہ حاصل ہونے سہب خواب کی پریشانیاں دور ہونے اور بیماری کے دور ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے گندہ پانی دیکھا ہے اور اس کو پیا ہے تو یہ سہب خواب کے بیمار ہونے پریشان ہونے کاروبار میں کمی آنے اور سہب خواب کو غم اور پریشانیاں اٹھانے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ پانی بدبودار ہے گندہ ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سہب خواب کی زندگی میں ناخشگواریاں بہت زیادہ ہیں اور سہب خواب کے پریشان رہنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پانی صاف اور شفاف بہت زیادہ دیکھا ہے تو یہ سہب خواب کے کاروبار کے بڑھنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے سہب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے دلی مراد کے پورا ہونے اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے تمام غم اور پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی نشانی ہے خواب میں پانی دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ